کہ بھائی ایک انسان کے اندر ہیپٹینس ہونی چاہیے جو سیڈنس سے بھرے لوگ ہوتے ہیں گم 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 کے ساتھ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اللہمہ انی عوذ بکا من الحمی والحزنی اے اللہ میں تیری پناہ ہمانگتا ہوں فکر سے اور گم سے یہ جو فکر ہے نا فکر کل کی فکر کیا ہو جائے گا اور گم گزرے وے کل گزرے وے کل کا گم تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک انسان اتنے بوجھ میں ہوتا ہے کہ اس کی کریٹیوٹی پوری بند جاتی ہے پوری طرح سے شیکلز ہے یعنی بند جاتا ہے وہ انسان اب کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو کرنے کی طاقت تھی کچھ کانٹریبیوٹ کرنے کی کچھ کرنے کی وہ آپ کے گم کے اندر جاسے وہ اندر ہی اندر اس کی ساری صلاحیتیں وہیں وہیں ختم ہونے لگتی ہے زندگی کے اندر کیا کر سکتا تھا وہ بندھا ہوا انسان ہے وہ اپنے گم کے اندر بندھا ہوا انسان ہے تو گم میں سے بریک فری کرنا چاہیے بریک فری کرنا چاہیے کیسے بریک فری کریں گے اگر ہم بگ ویژن دیکھیں گے اور بڑی بڑے پکچر کو دیکھیں گے بڑا پکچر کیا ہے کہ جو بھی تکلیف ہے نا یہ امتحان ہے ارے دنیا ہے یہ امتحان ہے کوئی غریب ہے کوئی پریشان ہے کوئی مشکل میں ہے کوئی حانڈی کیپٹ ہے کسی پہ آفت آئی ہے کسی پہ ظلم ہوا یہ سب کا بندہ ملے گا کب ملے گا آخرت میں ملے گا اگر بگ پکچر دیکھیں گے آخرت کے پکچر کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کچھ بھی برا نہیں ہوتا بندے کے ساتھ امتحان ہے اگزائم ہے بلکہ پیسہ ہو سکتا ہے گریبی سے زیادہ مشکل امتحان ہے کیونکہ پیسے کے اندر ایک انسان ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ آ جائے گا بہت بڑا ہوں میں ایرگنس ہو سکتا ہے اس کے اندر آ جائے گرور ہو سکتا ہے اس کے اندازے اپنے آپ کو بہت گریٹ سمجھنے لگے وہ اس کی بربادی کی وجہ رہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے گم سے بچنا ہے کیسے بچنا ہے بگ پکچر دیکھ کے بگ پکچر کہ بڑا پکچر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا یہ جو تھوڑی تکلیف ہے یہ کیا ہے یہ ہمارے لیے ایک چھوٹا سا ابتحان ہے اور ہمیں بڑی چیز کو دیکھ کر کے اس پر فوکس کرنا چاہیے